اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ممبئی کے بہت ہی فیمس دال گوشت کی ریسپی یہ ہندوستانی کھانے کی ایک ایسی ریسپی ہے جس میں نرم اور ملائم گوشت کریمی سے دال کے ساتھ جب سرف کیا جاتا ہے تو ہر ایک نوالے میں جو بائٹ آتا ہے وہ آپ کھاتے رہ جائیں گے پر آپ کا دل نہیں بھرے گا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی زائے کے دار ریسپی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے دو سو گرام چنہ دال اور پچاس گرام لال مسور کی دال ان دونوں دالوں کو دھو کر آدھے گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد پریشر ککر میں دو گلاس پانی کے ساتھ اسے ایڈ کر دیجئے نمک ڈال دیجئے گا ٹیسٹ کے ایک آرنگ ہلدی پاورڈر اس میں ایڈ کر دیجئے گا ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون جتنا آپ نے اس میں تیل ڈال دینا ہے پریشر ککر کی لیڈ لگا کر اسے چھے ویسے لانے تک آپ پکا لیجئے اب میں نے دوسری طرف ایک اور پریشر ککر لے لیا اس میں پات سو گرام ڈال دیا ہے لوکی یا قدو جیسے کہتے ہیں ایک گلاس پانی کے ساتھ اور اس میں میں نے بلکل تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جتنا نمک ڈالا ہے مکس کر لیا اور اسے بھی پریشر کک کر لیا ہے تین ویسے لانے تک اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ دال کو گلا لیں اور اس کے بعد اسی میں لوکی بھی ڈال دیں ایک ہی پریشر ککر میں کام ہو جائے گا اب جو چنہ دال گل گئی تو اسے میں نے مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا بلکل فائن سا پیسٹ پنا لیا آپ بلینڈر سے بھی اسے بلینڈ کر سکتے ہیں اور اسی میں گلی ہوئی لوکی بھی ڈال دیئے اور اس چاری چیزوں کو مکس کر لیا اور اس پتیلے کو ہمیں رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اب گریوی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے تین ٹیبل سپون تیل ہم دوبارہ سے پریشر ککر میں لے لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون حلدی اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے دال گوشت کا اور دو بڑی پیاس کو سلائس کر کے اٹھ کر دیں گے ہائی فلم پر پکا لیں گے اتنا کہ پیاس ہلکی گولڈن ہونا شروع ہو جائے اور جیسے ہی یہ ہلکی گولڈن ہو جائے گی تو آپ نے اس میں اٹھ کر دینا ہے گوشت تو میں نے یہاں مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کیجی مٹن میں نے استعمال کیا ہے دو ٹیبل سپون حدرک لیسن کا پیسٹ اور نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک تھوڑا دھیان رکھ کر ڈالیے گا کیونکہ آپ نے لوکی اور دال کو گلاتے وقت بھی نمک ڈالا تھا دو سے تین منٹ کے لیے سے پکا لیں گے کہ ادھرک لیسن کی کچھی سمیل چلی جائے اور پھر ہم نے اس میں اٹھ کر دینا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو کٹ کر کے چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو بھی کرش کر کے ڈال دیا میں نے کشمیری لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کر اٹھ کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر دھنیا کا پاوڈر اور دہی ایک سو پچاس گرام اٹھ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے اچھی طریقے سے اور پھر گیس کا فلیم لو کر کے اس کی بلکل اچھی طریقے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے کہ سارے مسالے اچھے طریقے سے پک جائیں اور تیل جو ہے وہ سرفیس پر آ جائے جیسے ہی اس طریقے سے تیل سرفیس پر آنے لگے گا تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ڈیڑ گلاس جتنا پانی اور پھر پریشر کوکر کی لیڈ لگا کر ہم گوشت کو گلا لیں گے تو میں نے ہائی فلیم پر اسے ایک وسل آنے تک پکا لیا اور پھر گیس کا فلیم لو کر کے چودہ سے پندرہ منٹ کے لئے پکا لیا اور جب پریشر ریلیز ہو گیا اس کے بعد میں نے لیڈ اوپن کیے اب ہم چیک کر لیں گے گوشت گلا ہے یا نہیں اگر آپ کا گوشت اس وقت تک نہیں گلتا تو آپ نے تھوڑ دیر اور پکانا ہے ویسے اتنا جو ٹائم ہے وہ سفیشنٹ ہوتا ہے گوشت کو گلنے کے لئے دیکھیں گوشت بلکل سوفٹ ہو چکا ہے بلکل نرم ہو چکا ہے اب یہ جو گریوی تیار ہو چکی ہے اسے ہم ڈال دیں گے دال اور لوکی کے مکشر پر اور پھر اسے بلکل اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں جب اسے مکس کروں گی تو اس کے بعد میں چیک کر لوں گی کہ مجھے پانی کی اور ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ بھی چیک کر لیجئے گا مجھے یہاں تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا گرم پانی اس میں ڈالا ہے آدھا گلاس جتنا اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ ایڈ کیجئے گا کنسسٹنسی کو ایڈجیس کرنے کے لئے اگر ضرورت نہ ہو تو آپ ویسا ہی رکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ ہری میرچیں ثابت ون فوت کپ ایڈ کر دیں گے اس میں املی کا پانی گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون اور کسوری میتھی ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون جتنی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے دال گوشت کا اب مکس کر لیں گے اسے بلکل اچھی طریقے سے اور اسے پکا لیں گے کہ اس میں جو عبال ہے وہ آنا شروع ہو جائے اور جو سارے مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ دال گوشت میں بلکل اچھی طریقے سے گھل مل جائے تب تک ایک تڑکہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے پین میں ایک ٹیبل سپون تیل لے لیں گے اس میں ایک چھوٹی پیاس کو سلائس کر کے ایڈ کر دیں گے پیاس کو ہم نے ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے تو جیسے ہی یہ ہلکی سی گولڈن ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے تو یہاں میں نے لیے ہے چار لانگ ایک بادیان کا پھول ایک ٹیبل سپون زیرہ چھے سے آٹھ ہم لے لیں گے کالی مرچیں دو کالی الائچی چار ہری الائچی دو دارچینی کا ٹکڑا اور ایک پیس میں نے جاویتری کے لیے ہیں دو تیز پاتھ بھی ایڈ کر دیں گے اور ان سارے مسالوں کو ڈال دیں گے پیاس کے ساتھ چار سے پانچ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کڑی پتے اب ممبئی کی ریسپی ہو اور کڑی پتہ نہ ہو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اس میں ہاف ٹی سپون جتنا کشمیری لال مرچ وہ ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے بلکل اچھی طریقے سے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ٹیمٹنگ ہمارا مٹن دالگوشت جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے اور فرنز این فیملیز میں بھی ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں بہت ہی ٹیلیشیس سی نئی ریسپی کے ساتھ